اسلام علیکم جی پہلے بھی میں نے ایک ریویو کیا تھا جیسی بک میں ان والوں کی جو مساجر چیئر تھی اب جو جو میں ریویو آپ کرنے لگا ہوں یہ ہے ان کا یہ کار اینڈ ہوم مساج پی لو میں نے جب یہ لینے لگا تھا تو میں بھی اس بارے میں کافی کنفیوز تھا کیونکہ مجھے کوئی اچھا ریویو نہیں مل رہا تھا اور مجھے نہیں پتہ سمجھا رہی تھی کہ اس کا آخر کتنا کسائز ہوگا اور یہ جو انسہ ہے کس طرح سے اس کے وزن ڈالا جائے تو یہ زیادہ بردن برداشت بھی کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی اس کو ہم کس کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ اس کا ڈبہ ہے جو اس کے ساتھ جس کے اندر یہ پیک تھی اور میں آپ کو اگر اپنی طرف سے بتاؤں تو میں نے اس کو تقیبا ہر طریقے سے یوز کیا ہے اور یہ ہر طریقے سے ہی سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو باقی بات کریں اس کی کوالٹی کی تو اس کی کوالٹی بھی بہت زبزست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی ہیوی بھی ہے لیکن اتنی بھی ہیوی نہیں ہے ایزی ٹو کیری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کافی سارے فنکشنز بھی ہیں جو یہ ایک ہی بٹن سے کنٹرول ہوتا ہے اور اس کو آپ گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اڈاپٹر ہے اس کو میں نے اس ٹیم اڈاپٹر سے لگایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آگے سے اڈاپٹر لگا ہوا ہے اور یہاں سے اگر آپ اس کو اتار دیں گے تو یہ گاڑی کے اندر بھی لگ جائے گا یہ بلکل لوگ والٹیج پہ بھی چل جاتا ہے بلکل تنگ نہیں کرتا اور اس کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں اس کو پہلے آپ جب لگا دیں گے اس کا سوچ تو اس کے بعد یہاں سے اون کریں گے تو یہ اس طریقے سے اس میں لائٹ جلے گی اور یہ اس طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ویٹ بھی برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے اوپر کھڑا ہونا نہیں چاہیے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا نہیں ہے لیکن کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کو پاؤں پر یوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر اس ٹائم فل وزن جو ان سے ہے اس کے اوپر پریشر ڈا رہا ہوں لیکن یہ بھی چل رہا ہے تو کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کھڑے ہونے سے دیکھیں میرے خیال میں اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا اس کا اصل مقصد ہے کہ یہ اس طریقے سے مساج کرتا ہے تو آپ اس کو پاؤں کے نیچے رکھیں گے تو تب ہی مساج کرے گا اس کو آپ کمر میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ ایزا پیلو بھی یوز کر سکتے ہیں گردن کے نیچے رکھ سکتے ہیں سر کے نیچے رکھ سکتے ہیں یہ بہترین مساج کرتا ہے تو میں اس سے بلکل مطمئن ہوں بلکل سیٹسفائے ہوں یہ میں نے جیسی بکمن والوں سے مقوایا تھا اگر آپ کہیں اور سے مقوایا ہیں تو میں بلکل گرنٹی نہیں دے سکتا لیکن جیسی بکمن والوں سے مقوایا ہوا ہے اس کی آپ کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں تو کیونکہ میں نے ان سے مقوایا ہوا ہے تو میں اس کی ہی آپ کو گرنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اور یہ بڑا سموتھلی مساج کرتا ہے اگر آپ اپنے لیے لینا چاہیں یا کسی بزرگ کے لیے میں نے تو اپنے بزرگوں کے لیے لیا یہ تو آپ جس کے لیے لینا چاہیں یہ ایک بہترین چیز ہے میں خود بھی جب آفیس سے کافی دھکا ہوتا ہوں تو میں اس کو یوز کرتا ہوں اور یہ کافی ریفریش کرتا ہے تو اس کے دوبارہ ایک دفعہ آپ نے بٹن دبایا تو دیکھیں یہ اس طرح سے اون ہو گیا ہے اور اس طرح سے یہ چل رہا ہے اب اس کی جو ڈریکشن اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو دوبارہ اس طرح سے دباؤں گا تو اس کی ڈریکشن چینج ہو جائے گی دونوں جو اس کے اندر رولرز ہیں ان کی ڈریکشن بلکل چینج ہو گئی ہے یہ سب کچھ ایک ہی بٹن سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو دوبارہ سے دوبائیں گے تو یہ کام کرتا رہے گا لیکن اس کی لائٹ آف ہو جائے گی لیکن یہ کام بلکل ویسے ہی کرتا رہے گا رولرز اس طرح سے ہی چلتے رہیں گے لیکن اس کی لائٹ جو ہے وہ آف ہو جائے گی اس کی پرائس اب پتہ نہیں آپ یہ ویڈیو آپ کب دیکھیں لیکن ابھی اس کی چھے سے سات ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو باقی جب آپ دیکھیں تو جی سی بکمین والوں کا جو دراز کا افیشل سٹور ہے وہاں سے مگوا سکتے ہیں جی سی بکمین والوں کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی مگوا سکتے ہیں میں نے جی سی بکمین گشلی چیوز کیا کیونکہ یہ ایک برینڈ ہے اور کافی عرصے سے یہ پاکستان میں کام کر رہا ہے اور ان کی سرویس بھی بہت اچھی ہے میں نے پہلے جو مساج چیئر خریدی تھی اس کا ریویو بھی اگر کچھ لوگ دیکھنا چاہیں تو وہ پڑا ہوا ہے میرے یوٹیوب چینل مجدبہ شاہ کے اوپر ہی میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے مکمل اس کا ریویو ہے میں اس سے بھی کافی سیٹسفائی ہوں اور اگر کوئی لوگ وہ لے نہ چاہیں تو وہ بھی میں نے اسی وجہ سے لیا کہ بہت سارے جون سے ہیں کمپنیز تو ہیں لیکن جن کی سرویسیز نہیں دیکھیں اس کی ڈریکشن اب چینج ہو گئی ہے میں نے بٹنین دبایا تو یہ اس کے آٹومیٹلی جو فنکشنز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو اس لیے لیا کیونکہ ان کی کسٹمر سرگیس اچھی ہے کرکو اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے فالٹ آتا ہے تو کم سے کم بندے کو تسلی ہوتی ہے کہ یار کمپنیز سے رابطہ کر کے بندہ اس کو ریزولو کروا سکتا ہے اپنا جو ایشو ہے وہ فکس کروا سکتا ہے یہ اس کا پیکٹ ہے اس کے ساتھ یہی آیا ہے ساتھ میں مینویل تھی اور یہ تھا اور ساتھ میں جونس ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی میں بھی لگ سکتا ہے اور کتنے بھی والٹیجوں یا یو پی ایس وغیرہ پہ ہو جو گاڑی پہ چل سکتا ہے ظاہر ہے یو پی ایس پہ تو اس کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس تک کوئی بھی آپ کو پہ الیکٹرونک چیزیں ہو تو آپ اجتناب کیا کریں یو پی ایس پہ چلانے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یو پی ایس کافی چیزوں کو خراب کرتا ہے جس طرح سے گھر کے ہمارے پنکھیں ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں سے بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ خراب ہو جاتی ہیں اس تک کی چیزیں یو پی ایس پہ تو بہتر یہ ہے کہ یو پی ایس پہ یہ نہ یوز کیا کریں لیکن اگر زود ہو تو آپ اس کو یو پی ایس پہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد اب دوبارہ سیس کو بٹن دبائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا کافی اچھی ایک والٹیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ریویو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ریویو پسند آیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ